اسلام علیکم دوستو آپ کو فیزا فوڈ سیکرٹ میں خوش آمرید ہے آج میں اپنی سپیشل ریسپی بنانے جا رہی ہوں چکن کورما تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے پہلے یہ انگریڈینٹس ہیں سارے یہ یہ تقریباً ایک کلو چکن ہے بون لیس یہ اس کی ہڈیاں لگ کر لیتی یہ تقریباً ڈیر چمک کھانے کا چمچ ادھرک لسل کا پیسٹ ہے یہ ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے یہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ہے یہ گرم سال ہے ایک چاہے کا چمچ یہ ہاف چاہے کا چمچ حلدی ہے یہ زیرہ پورڈر ہے آدھا چاہے کا چمچ آدھا کھانے کا چمچ یہ آدھا کھانے کا چمچ سوکہ دھنیا ہے اور یہ جو میری سیکرٹ ہے مسالہ یہ خشکاس پیسا ہوا اور یہ کالی مرچ ہے ایک چاہے کا چمچ یہ ٹیبل سال ہے تقریباً دو بڑے ٹیبل سال ہیں چل کے اتار کے میں نے ان کو بارک بارک کار دیا ہے اس کے علاوہ یہ گھی ہے تقریباً ایک پیالی یہ گانیش کے لیے یہ ہرا دھنیا ہری میرچ اور یہ ادھا اور یہ چاہے مسالہ ہے تقریباً ایک ٹی سپون اور یہ بدام کورما ہے تو اس میں بدام جائیں گے یہ تقریباً آڑ نو دانیں ہیں آئیے ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پکانا یہ اس میں کتوں گوائل جائے گا تقریباً یہ ایک سے آلی اس میں یہ ادھرک لسم جائے گا اس کا پیسٹ اس کو ہم تقریباً ایک دو منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ ایک سے دو منٹ میں اس کی خوشبانہ سٹارٹ ہو جائے گے اور ہم اس میں اور چیز انڈالیں گے اب یہ تقریباً یہ براؤن ہونے لگا ہے تو اب ہم اس میں یہ چکل ایٹ کر لیں گے چ manufacturing ایٹ کریں گے چکت لیں گے ہم اس نے کہا کہہ یہ میں نے بغیر ہڈی کی چکن لیا تھا آپ ہڈی کے ساتھ چکن کا جو بھی پارٹ آپ کو پساند رہا سکتے ہیں اب یہاں پہ کماٹر یہ میں نے چھلکے اتار کے باری باری کارڈ لیا تھا یہ جائیں گے ان کو اچھے جگھنیں گے اب ہم یہ پیچھے جائے کریں گے یہ لار میٹ پکر بانے سوکا دھنیا یہ کالی مچ چار مسانہ پہ ہندی سوکا دھنیا گرم سلو جیرہ یہ کشکاس دھنیا نمک 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 مسانہ پہت سے ہم نے اچھ کر لیا ہے یہ دہی سائے پہ رکھا ہوا تھا بتانے بھول میں یہ دہی ہے تقریباً دو ٹی بل سپون اس کو پھینٹ لی رہنے ہیں اب اس میں یہ جائے گی بھائی ملک اس میں ہمارے میں یہ پہلے پانی آٹ کریں گے یہ پانی اٹھ کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو پکنے کے لئے یہ چکن گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ بعد اس میں ہم اور چیزیں اٹھ کرتے ہیں اب پانچ منٹ ہو گئے ہم اس کو چک کریں گے یہ تقریبا اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں یہ ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ کریم اور قریباً دو کھانے کی چمچ دود میں نے مکس کر کے یہ ان کو ایسے پیس بنا لیا تھا اس میں بھی جائے گا یہ نو سے دس دانے بادام کے بینے رکھے تھے اس کے چھل کے اتار کے اب اس میں جائیں گے اب یہ ہمارا شاہی کورما ڈڈی ہے اس کو ہم اب جس میں نکالیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی لکھ یہ اب ہم اس کو ہم نے یہ کورما کو ڈھونگے میں نکال لیا ہے تو اس میں اب اس کو تھوڑا سی سے گانش کریں گے دھنیاں جائے گا اس میں تھوڑا سا تھوڑا سی سابس مرچ جائیں گے اس میں اور یہ یہ میرا سیکرٹ شاہی کورما تیار ہے آپ اس کو ٹرائے کریں میری اس کو جب آپ ٹرائے کر لیں اچھا لگے تو پھر کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں لائے موسیقی موسیقی